نورٹ ازرائیل میں حزباللہ کا ڈون اٹیک ہوا ہے نہاریہ میں ہوا ودونسک ڈون اٹیک نہاریہ شہر کے رہائشی علاقے میں ڈون گرائے دھماکے میں کئی عمارتوں کو نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھیں نورٹ ازرائیل میں کس طرح سے ڈون اٹیک کیا گیا ہے اور اس ودونسک ڈون اٹیک نے اس پورے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ نورٹ ازرائیل میں جہاد مسائل سے حملہ کیا گیا ہے حزباللہ نے جہاد مسائل کا استعمال کیا ہے اس حملے کو انجام دینے کے لیے آئی ڈی ایف کی گولانی برگٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس حملے میں حزباللہ نے باقاعدہ اس حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے یہ دیکھئے وہ ویڈیو جو کی حزباللہ کے طرف سے جاری کیا گیا ہے گولانی برگٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس حملے کو انجام دیا گیا ہے اور اس حملے میں حزباللہ نے جہاد مسائل کا استعمال کیا ہے ایک ہزار کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم ایرانی جہاد مسائل کا استعمال حزباللہ اب حملوں کے لیے کر رہا ہے حزباللہ کا پیلیسٹک مسائل حملہ ہوا ہے نورتھ اسرائیل میں حزباللہ کے بناشک حملوں سے ہر کم بچا ہوا ہے پہلی بار میڈین ایران فتح ون ون او مسائل کا استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کے جفرین بیس پر فتح بیلیسٹک مسائل سے کیا گیا ہے اٹیک آئیڈی ایف کی گولانی برگٹ پر ایرانی جہاد مسائل سے یہ حملہ انجام دیا گیا آئیڈی ایف کے بیلو بیس پر کئی ڈرون سے ایک ساتھ ون سک اٹیک ہوئے تیل اویو اور ہائفہ میں کامکازی ڈرون حملوں سے ویسے ہی دہشت ہے تو یہ جو بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ابھی اسرائیل کو لے کر ایران کے ارادے کیا ہیں پروفیسر راجن کمار کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایران کی طرف سے جو ابھی رخ نظر آ رہا ہے وہ بہت کڑا ہے بہت تلق رخ ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس پورے کے پورے ریجن میں اس پورے وار فرنٹ میں کیا بدلاو ممکن ہے یا سب کچھ جس کا تس چلتا رہے گا اس کے بھی آثار نہیں سمیر بہت ہی بڑیا سوال ہے اس میں حالانکہ سپیکولیشن زیادہ ہوگا ابھی لیکن سمبھاؤنا میں سمیت جو بتا رہے تھے آپ کے پروگرام میں پہلے اس سے کافی سہمت ہوں سمیت کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو ٹرمپ کی پولیسی یہ ہے وہ ہی یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے سمیمے ید رک جائے یا نہیں ہو روس یکرین میں سیدھا وہ باتشت کریں گے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ باتشت سیکریٹلی چل بھی رہا ہے اور یہاں پہ بھی وہ کوشش یہ کریں گے کہ اسریل کو بولیں گے ٹرمپ کی جو بھی اٹیک کرنا ہے تم ایران پہ اٹیک کرنا ہے یا جہاں بھی کرنا ہے ابھی کر لو میرے آنے کے بعد اس جنگ کے اٹیک نہیں کرنا کیونکہ اگر اٹیک ہوگا تو پھر سیدھا اس میں امریکہ بھی شامل ہو سکتا ہے تو کہانے کا مطلب کافی پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹ پہلے بھی ٹرمپ ایران کو لے کے دے چکے ہیں وہ یہاں بھی کہا چکے ہیں پہلے کی کیمپین کے درمیان کہ ابھی تک ایران پہ ایران کے جو نیوکلر اسٹولیسن ہے اس پہ اسریل نے کیوں نہیں اٹیک کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ایران ابھی جو یود ہو رہا ہے جو ایران اور اسٹیسیا میں چل رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہلے ٹرمپ کی بھی بھوم کا تھی کیونکہ جیسی وہ پی اے جو ایران کے ساتھ امریکہ کا ایگریمنٹ چل رہا تھا اوباما کے سمیے سے اس سے امریکہ نے ٹرمپ کے سمیے میں بڑھو کر لیا تھا اور اس کے بعد ایران اور امریکہ اور وہاں پہ جو ایران کے ستیتی کافی ناجک ہو گئی تھی تو ویسے میں یہ ٹرمپ کے آنے سے جو پولیسی ہے اس میں کافی پریورتن کی سمبھاؤنا ہے اور خاص کر ایران کو لے کے ڈڑ یہاں بھی ہے کہ وہ بھرک بھی سکتا ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے ایک چھوٹ دیں گے اسرائیل کو اٹیک کرنے کے لیے تو ویسے میں بھرکنے کی بھی کافی سمبھاؤنا ہے کیونکہ ایران پھر بدلہ لے گا اور اس کا پھر ریجنل اسکلیسن ہونے کی کافی سمبھاؤنا ہے بلکل یعنی ایران اور اسرائیل کے وار فرنٹ پر فیلحال تو تناہ بہت بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے اسرائیل کو اس بیچ حزباللہ کی طرف سے وناشک دھمچی بھی دی گئی ہے حزباللہ کے ہزاروں لڑا کے حملے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے اندر کہیں بھی حملے کی دی گئی ہے وارننگ حزباللہ چیف نعیم خاسم نے یہ وارننگ جاری کی ہے امریکی نتیجوں کا لبنان جنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ کہا گیا ہے نعیم خاسم کی طرف سے اور دیکھیں اس بیچ پشتم ایشیا کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے اسرائیل یہ خبر ہے غازہ لبنان تک نہیں رکیں گے نتنیاہو حزباللہ چیف نعیم خاسم کا یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے حزباللہ کا استطف مٹانا چاہتا ہے اسرائیل اسرائیل سے لڑنے کو تیار ہے ٹرینڈ ریزسٹنس فورس یہ نعیم خاسم کی طرف سے بتایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ آشمندر بحل صاحب بھی موجود ہیں بحل صاحب جس ٹرینڈ ریزسٹنس فورس کا حوالہ دیا جارہا ہے اس کی طاقت کیا ہے کیا کر سکتی ہے دیکھیں آپ نے بہت ہی اچھا پرشن پوچھا ہے سمیر سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد اب تین چیزیں بہت اہم ہو جائیں گی خاص کر حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں سب سے پہلے جوگرافیکل ایکسپینشن یعنی کی پہلے جو اٹیک کیے جا رہے تھے اب اسرائیل کے اوپر نوڈرن اسرائیل سنٹرل اسرائیل اور ایون سدرن اسرائیل پہ بھی اٹیک کیا جائیں گے سکوپ بڑھ جائے گا یعنی کی جو ویپن سسٹمز یوز کرتے تھے اس سکوپ کے اندر آئیں گی جیسے کی ڈرونز پہلے اور راکٹس سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اب میزائلز کا بھی استعمال کیا جا رہا اور وہ میزائلز جن کی سرکرلر ایرر پرامیبل دس میٹر ہے یعنی کی بہت ہی ایکوریٹ میزائلز کا استعمال کیا جائے گا اور یہ انٹینسٹی بھی بڑھا دے گا وار کی اور پریسیشن بھی بڑھا دے گا اور ایران کے ساتھ بھی جیسے ابھی تک بات چیز چل رہی تھی وہی اگر تو ان کے کبھی کہیں پہ بھی نوکلئر ایسٹس یا پھر ان کے آئل انسٹالیشنز پہ ٹیک ہوگا تو پھر یہ ایسکلیٹ ہوکے میڈل اسٹ کی پورے کے پورے کو جھوک دے گا لیکن وہ آل اسٹیتی بھی نہیں آئے گا کیونکہ جو ٹرمپ نے پہلے بولا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ یہ لوگ اٹیک کریں ان کے نوکلئر اسٹالیشنز پہ اور وہ پولیٹیکل سپیچ تھی اور جب وہ ایکچولی پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک نوکلئر وار شروع ہو جائے یہاں پہ کیونکہ دمکی دی تھی ایران نے کہ ہم بھی نوکلئر ویپن بنا سکتے ہیں اب آتی ہے ریزیسٹنس فورس ریزیسٹنس فورس جو ہے بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دس ہزار سے بھی ایسے کئی دس ہزار فورسز ہیں جن کا ہم استعمال کر سکتے ہیں جو سپیشلی ٹرینڈ ہیں جو اندر جا کے اسرائیل کے اندر جا کے بھی حملہ کر سکتے ہیں تو کئی نہ کئی یہ سوسائیڈ سوسائیڈل اٹیکس پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے اندر بہت بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب تب ہی ہوگا اگر یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے یعنی کہ اگر ابھی بھی پیس دینڈ کی طرف کام کیا جاتا ہے جیسے کہ سب ہی چاہتے ہیں تو شاید یہ والی سٹیج نہ آئے لیکن ایس آف ناؤ ضرور بڑھیں گے جیوگرافیکل ایکسپینشن بھی ہوگا سکوپ بھی بڑھے گا انٹینسٹی بھی بڑھے گی اور جتنے بھی ملیشیا ایلیمنٹس ہیں جتنے بھی ریزسٹنس پائٹرز ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں